میری امی حج کرنے گئی تو وہاں منہ سے شتان کو مارنے والی چند کنکریاں لے آئیں اور شادی کے وقت مجھے کہا کہ جب بھی تیرا شہر تو اسے جھگڑے تو اس کنکری کو پانی میں ڈال کر شہر کو پلانا ایک دفعہ میرا شہر سے جھگڑا ہو گیا میں ان کو وہ کنکری گھول کر پھلا دی لیکن اس کے بعد اپنی شہر کو دیکھ کر میری جان نکل گئی ہم سب بہن بائیوں کی خواہش تھی کہ ہماری امی حج کر آئیں اللہ نے ہماری سن لی تھی اور امی حج پر چلی گئی تھی میرے دو بھائی اور تین بہنوئی تھے بدقسمتی سے میرے تینوں بہنوئیوں کا میری بہنوں کے ساتھ سلوک کچھ اچھا نہیں تھا میری بہنیں ہر ہفتے آئے میں کے آتی اور اپنے شہر کے بل سلوکی کی داستانیں رو رو کر سنا تھی وہ زخم دکھاتی جو ان کے شہر نے لگائے ہوئے ہوتے میں چونکہ انبیائی اور کواری تھی اور سب سے بڑھ کر گھر میں چھوٹی تھی تو ان کی داستانیں سن کر میرے دل شادی سے کٹ گیا تھا اور میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں شادی کروں کیونکہ میرے دل میں اب شادی کے متعلق کوئی مصبت بات نہیں رہی تھی مجھے لگتا تھا کہ شادی بوجھ ہے زندگی برباد کرنے کا نام ہے لیلے جب بھی رشتہ آتا میں انکار کر دیتی کیونکہ مجھے شادی کرنے سے ڈر لگتا تھا ظاہر ہے جس لڑکی کی تین بڑی بہنیں بہنیں شوہر کے روئیے سے تنگ ہوں اور وہ عذیت کی زندگی گزار رہی ہوں ان کے لگے زخموں کو جھیل رہی ہوں اس لڑکی کا کیسے دل کرے گا کہ وہ بھی گھر بسائے شادی کرے مجھے شادی زندگی کا رزق لگتا تھا کہ نہیں معلوم سامنے والا انسان کیسا ہو اگر اچھا ہو تو لڑکی کی گویا لوٹری نکل آتی ہے اور اگر برا ہو تو خدا نہ خواستہ لڑکی کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے میری بہنیں جب بھی بیچاری آتی ہمیشہ اپنے شوہروں کے ستم کے دکھی داستانیں سناتی تھی میرے بڑے بہنوئی تو جیسے کوئی جانور تھے انہوں نے ایک دفعہ میری بہن کا ہاں جلا دیا اور دوسرے بہنوئی نے دوسری بہن کی موپر زخم لگا دیئے تھے میں ہمیشہ اپنی امی اور بھائیوں سے لڑتی کہ آپ لوگ ہماری بہنوں کے لئے کچھ کرتے کیوں نہیں کیوں ان کو وہاں جنم میں پھینک رکھا ہے میری بہنیں مائکے آتی تو اس آج کے ساتھ آتی کہ ان کی فریاض سن لی جائے گی لیکن امی ہمیشہ ان کو الٹا نصیحتیں کرتی کہ لڑکیوں کو ہی زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے سبر کر جاؤ میں اکثر سوچتی کہ ہم لڑکیاں ہی ہر بات پر کیوں سبر کریں اور اگر سبر کریں بھی تو کتنا کریں اور کب تک کریں آخر انسان کی ایک حد بھی ہوتی ہے کہ خیمہ اتجاج تو کرتی اپنی بہنوں کے لئے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تھا کیونکہ میری اممہ کسی پیرنی بابے وغیرہ سے ان کو ہر بار تاویز پکڑاتی کہ یہ لو اپنے شوہر کو کھانے میں ڈال کر دینا یا تکیہ کے نیچے رکھ دینا وغیرہ پھر ان کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن میری بہنیں ہمیشہ کہتی کہ وہ تاویز کوئی اثر نہیں کرتے اممہ پھر بھی الٹا ان کو جھار دیتی کہ تم لوگی تاویز کو ٹھیک سے استعمال نہیں کرتے ہو ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تاویز اثر نہ کریں بہنوں کا قصہ تو یوں ہی چلتا رہا تھا خیر میرے بھائی جب اچھا قصہ کمانے کے قابل ہوئے تو میری امی حج پر چلی گئی اور جب وہ واپس آئیں تو گھر میں اب میرے رشتے کی باتیں ہونے لگی تھی لیکن میں بازیت تھی کہ میں نے شادی نہیں کرنی میری بھابیاں مجھے سمجھاتی کہ دیکھو ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا تمہارے بھائیوں کا رویہ تو تمہارے ساتھ بلکل ٹھیک ہے وہ تو تمہارے بہنوئیوں جیسے نہیں ہے یہ سنکر ایک طرف سے مجھے سکون بھی ملتا تھا کہ واقعی ہر مرد ایک سا نہیں ہوتا میرے بھائی تو اپنی بیویوں کے ساتھ بلکل خوش ہیں لیکن میرے بہنوئیوں کا سوچ کر خوف میں لپٹ جاتی میرا جس سے رشتہ تیع ہوا تھا وہ اچھا انسان تھا میں اپنے گھر کی لادلی تھی اور شادی کے حوالے سے ڈری ہوئی بھی تھی تو میرے بھائیوں اور میری امی نے مجھے چھان پھٹ کر رشتہ ڈھونڈا تھا لڑکا شریف تھا اچھا تھا اور اس کا اپنا کاروبار تھا اور سب سے بڑھ کے خوش اخلاق اور ہینڈسم بھی تھا چاہتے نہ چاہتے وہ بھی میں رشتے کے لئے مان گئی تھی کیونکہ میری امی نے اس لڑکے کی اتنی تعریفیں جو کی تھی پھر بائیوں نے بھی بہت محبت سے سمجھایا لیکن اس چار نہ چار مجھے ماننا ہی پڑا میرے گھر میں میری شادی کی تیاریاں چل رہی تھی میری شادی بہت دوم دھڑکے سے ہوئی تھی رخصتی سے تھوڑی دیر پہلے میری امی میرے کمرے میں آئی جہاں میں دلہن کے روپ میں سجید سمری بیٹھی تھی انہوں نے سائی لڑکیوں کو کمرے سے نکال دیا یہ کہہ کر کہ انہوں نے مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے یہ سن کے میرے دل دہلا جا رہا تھا کہ اللہ جانے وہ کیا کہیں گے میری امی میرے قریب آئیں اور اپنے پلو سے چند کنکریاں نکال کر میرے ہاتھ میں رکھی میرے دیکھ کر حیران ہوئی کہ شادی کے لال جوڑے میں تھوڑی دیر میں رخصت ہونے والی دلہن کو وہ کنکریاں کیوں دے رہی ہیں ابھی میں کچھ پوچھتی کہ وہ کہنے لگیں کہ دیکھو میری بیٹی میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ تمہارے لئے اچھا رشتہ دھونڈو مجھے یقین ہے کہ تم خوش رہو گی لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہارا دل ڈرہ ہوا ہے اور تم عجیب و غریب وسوسوں کا شکار ہو لہٰذا یہ کنکریاں سنبھال کر رکھنا جب میں حج پر گئی تھی تو ایک کنکریاں لائی تھی یہ شیطان کو مارنے والی کنکریاں ہیں خدا نہ خواستہ تیرا تیرے شوہر سے جب بھی جھگڑا ہو تو مجھے کنکریاں پانی میں کھول کر پلانا میرے امی نے مجھے نصیحت کی اور کمرے سے نکل گئی میں نے اپنی حیرت پر قابو کیا اور کنکریاں سنبھال کر رکھ لیں تھوڑی ہی دیر میں میں رخصت ہو کر پیا دیے صدھار گئی میں جو اتنی ڈھری سہمی ہوئی تھی کہ نہ جانے کیسا سسرال ہوگا کیسا شوہر ہوگا وغیرہ وغیرہ میری ان تمام سوچوں کا اُلٹ نکل آیا تھا یعنی میرے شوہر بہت اچھے تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے نہ سی میرے شوہر بلکہ میرے سسرال والے بھی بہت ہی اچھے تھے میں شادی کر کے دوسرے شہر میں آ گئی تھی اور اب شادی کے پورے دو ہفتے بعد پہلی مرتبہ جب مائکے گئی تو خوشی میرے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی میرے مائکے والے مجھے خوش دے کر سرشار ہو رہے تھے کہ شکر ہے لڑکا اچھا ہے اور میرا خیال رکھتا ہے اور میں اپنے شوہر کو جب بھی دیکھتی تو بے اکتیار اللہ کا شکر ادا کرنے لگتی کہ تو نے مجھے نلائک کو اتنا خوش اخلاق کوبرو شوہر ادا کیا ہے ہم دونوں میاں بیوی کی اچھی اچھی زندگی بسر ہو رہی تھی ان دونوں میرے پاس خوش خبری بھی آ گئی تھی اور میں ماں بننے والی تھی میری خوشی کو تو گویا چار چاند لگ گئے تھے سسرا والے پہلے ہی مجھ سے کام نہیں کرواتے تھے بہت خوش کہ ایک دن میرا شوہر مجھ سے جھگڑا ہو گیا ان کی کوئی فائل کھو گئی تھی جو مجھ جیسے کم اکل ردی کی ٹوکری میں پھینک دی میرے شوہر سے سن کر آگ بگولہ ہو گئے کہ اتنی اہم فائل تم نے ردی میں پھینک دی فائل دیکھنے میں خستہ حال تھی جسے میں نے فائل تو سمجھ کر پھینک دیا تھا لیکن اس میں بہت اہم ڈاکومنٹس تھے میرا شوہر مجھ پر چلاتے رہے اور میں سوچتی رہی کہ یہ بھی میرے بہنوئیوں کے طرح نکلے میرے دل لرز رہا تھا ان کے غصے سے مجھے اچانک سے یاد آیا کہ میری امی نے مجھے کچھ کنکریاں دی تھی جن کا کچھ عرصہ پہلے یہ سوچ کر کہ میرے شوہر مجھ سے کبھی نہیں جھگ رہیں گے میں پھینکنے لگی تھی لیکن اللہ کا شکر تھا کہ میں نے نہیں پھینک کی تھی میں نے فوراں وہ نکال لی اور پانی میں گھول کر شوہر کو پلا دیا میری شوہر نے جیسے ہی پانی کا غلاص ختم کیا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں گویا میرے جسم سے جان نکل گئی ہو میں چیت کا تمام گھر والوں کو بلایا میری شوہر کو جلدی حسبتال ایڈمیٹ کیا گیا میں پشتا رہی تھی کہ مجھ سے کیا ہو گیا کیوں ہو گیا سارے گھر والے مجھے شکی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور میں سر جھکائے اللہ سے معافی مانگ رہی تھی اور اپنے شوہر کی لمبی عمر کے لئے دعائیں مانگ رہی تھی سویدے بعد ڈاکٹر ہنگاہ میں صورتحال میں باہر آئے اور انہوں نے جو کہا اس بات نے میری سسرار والوں کے شک کو یقین میں بدل دیا تھا میرے شوہر بھی میری طرح گھر میں سب سے چھوٹے اور لادلے تھے اور ان کو اس حالت میں دیکھ کر میری سسرار والے کا شک مجھ پر ہی گیا تھا کیونکہ جب وہ کمرے میں آئے تو ٹھیک تھے لیکن اچانک میری چیخ نے سب کو جمع کیا تھا میرے سسرار والے مجھے کہر علود نظروں سے دیکھ رہے تھے اور میں نفی میں سر ہلائے ان کی بات کو جھٹلا رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا اس وقت مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی مجھے خیال تھا تو صرف اس بات کا کہ میرے شوہر صحیح سلامت ہو میری آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے اور میں اللہ سے دعا گو تھی میری شوہر کو بہت ہی سیریس حالت میں آئیسیو میں داخل کیا گیا تھا اور اس بات نے سب کو جنجھوڑ ڈالا تھا میرے ساتھ صدمے کی حالت میں میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگیں کہ تو نے ایسا کیا کیا ہے جو میرا بچہ اس حالت کو پہنچا ہے میں انہیں کیا بتاتی اور کیسے بتاتی کہ کیا ہوا ہے مجھے فوراں امی کا خیال آیا میں نے انہیں کال ملائی لیکن نیٹ ورک کسی وجہ سے کال بن جا رہی تھی میں نے بھائی بہنوں بھابیوں تک کو کال کی لیکن نیٹ ورک سرویسز کی وجہ سے سب کے نمبرز بن جا رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیا تھا ان کنکریوں میں جو میرے شوہر مجھے خوف لگ رہا تھا میرے سسرائے والوں کی نظر جگدم بدل گئی تھی میری طبیعت بھی اچانک خراب ہو گئی تھی میں وہی بینچ پر بیٹھ گئی میرے ہونٹ خوشک ہوتے جا رہے تھے اور آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی تھوڑی ہی دیر میں میں بے ہوش ہو گئی جب میری آنکھ کھولی تو خود کو حسطال کے بیٹھ پر پایا آنکھ کھلتے ہی پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا لیکن جب اپنے شوہر کا خیال آیا تو یگدم اٹھنے کی کوشش کی ڈاکٹر نے مجھے اٹھنے سے منع گیا اور انہوں نے بتایا کہ بی پی لو اور سٹریس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی تھی مجھے تھوڑا آرام کرنے کی ضرورت ہے میں چیخ رہی تھی کہ مجھے میرے شوہر کے پاس جانا ہے ان کی حالت معلوم کرنی ہے تب ہی میری ساس بولی کہ بی بی زیادہ ڈرامے رچانی کی ضرورت نہیں ہے میں نے اپنا لال بیٹا تیرے پلو باندھا کہ تو اس کی قدر کرے گی وہ تیرے ناز اٹھاتا تو اس سے محبت کرتا اور تو نے اس کو سلح اس کے قتل کی صورت میں دیا ہے اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا میری ساس صدمی سے مجھے بددعائیں دیے جا رہی تھی جبکہ میں کنگ تھی حضرتال کے اس کمرے میں اس وقت میری ساس میری جیٹ اور نرس موجود تھی میں نے مری مری آواز میں اپنے جیٹ سے پوچھا کہ میری شوہر کیسے ہیں بات تو وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے مجھ سے بلکہ وہ بھی سب کی طرح مجھے قصور وار سمجھ رہے تھے لیکن انہوں نے مروت نبھانے کے لئے مجھے بتائے کہ ڈاکٹر کوئی امید نہیں دے رہے یہ سن کر میں سن ہو گئی تھی یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ ایک لمحے کو مجھے سب قواب لگنے لگا تھا کہ صبح تک تو ہم سب ہنس مسکرا رہے تھے اور اب دوپہر تک یہ سب ہو گیا مجھے اس وقت کسی کا سہارہ چاہیے تھا حوصلہ چاہیے تھا جو کہ مجھے میرے سسرا والوں سے نہیں مل رہا تھا میں نے پھر امی کو کال کرنے کی کوشش کی لیکن آج تو نیٹ فرک گویا مر ہی گئے تھے نہ کال لگ رہی تھی نہ کوئی رسپانس آ رہا تھا میں دل تھا کہ رکتا ہی جا رہا تھا جبکہ ڈاکٹرز نے مجھے ٹینشن لینے سے گریز کرنے کا کہا تھا اس لمحے میرے جیٹ نے مجھے کہا کہ بھابی آئیں آپ کو گھر چھوڑاتا ہوں میرا دل تو نہیں تھا جانے کا لیکن یہاں سب کی نظریں مجھے نکیلے تیر کی طرح لگ رہی تھی میرے ساس نے بھی مجھے کہا کہ خدارہ میری آنکھوں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ اس وقت میرا وہاں سے جانا ہی ٹھیک تھا لہٰذا میں جیٹ کے ساتھ چار نچار گھر چلی آئی گھر آئی تو وہی منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا میں اپنے کمرے میں آئی تو وہی گلاس اسی حالت میں پڑا تھا میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی کہ یہ میں نے کیا کر دیا اتنے اچھے شوہر کی ناقدری کی اور وجہ صرف ان کا مجھ سے جھگڑا کرنا تھا جو کہ بجا بھی تھا کیونکہ میری ہی نادانی اور کم اقلی کی وجہ سے اس کے کاروبار کے اہم فائل مجھ سے گم ہو گئی تھی اور اگر وہ نہ مل تو یقیناً ان کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا یہ سوچتی ہی میں پھر رو دی تھی اور اللہ سے رو رو کر دعا کرنے لگی تھی لیکن اب بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کنکریوں میں ایسا کیا تھا جو میرا شوہر اس حالت کو پہنچ گیا مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا اور ساتھ ہی مجھے امی پر بھی غصہ آیا تھا کہ انہوں نے وہ کنکریوں مجھے کیوں دی تھی کیا وجہ تھی آخر میں نے پھر اپنے میں کے کال کی اللہ کا شکر تھا کہ کال مل گئی کال ملتے ہی میں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور امی سے کہا کہ آپ کی بیٹری پر قیامت گزر رہی ہے اور آپ کی کال تک نہیں لگ رہی تھی امی نے بتایا کہ آج احتجاج کی وجہ سے سرویسز بند تھی امی کا یہ کہنا ہی تھا کہ میں پھوٹ پڑی اور میں نے ساری رداد امی کو سنا دی میں نے کہا کہ امی خدارہ میرے پاس آ جائیں ورنہ میں مر جاؤں گی میری حالت اس وقت ایسی تھی کہ میرے کوک میں پلتے بچے کی بھی مجھے فکر نہیں تھی میری امی نے جب یہ سنا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ گھبرا کر بولی کہ بیٹا یہ تو نے کیا کر دیا میری سماعتوں کو یقین نہ آیا میں نے امی سے کہا کہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جب شوہر جھگڑا کرے تو اسے گھول کر پلانا امی نے کہا کہ بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو پریشان نہ ہو میں تیرے بھائی کو لے کر تیرے پاس آتی ہوں امی نے یہ کہہ کر کال کٹ کر دی لیکن میری جان گویا نکلی جا رہی تھی میری سماعتوں میں امی کے وہ دو جملے گونج رہے تھے کہ بیٹا یہ تو نے کیا کر دیا بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں جو پہلے یہ سوچ کر بیٹھی تھی کہ امی سے بات کر کے خوستہ ملے گا وہ کچھ حل بتائیں گی لیکن اب تو میرا جسم بے جان ہوتا جا رہا تھا اور میں اپنے محبوب شوہر کو خود سے دور جاتا تصور کر رہی تھی میں نے خود کو پر سکون کیا اور وہموں وسوسوں کو جھٹکنے لگی لیکن سوچے تھی کہ میری جان حلکان کر رہی تھی میرے زبان پر ایک ہی دعا تھی کہ اللہ میرے شوہر کو بچا لینا میرے بچے پہ اس کے باپ کا سایہ سلامت رکھنا مجھے اب امی کا انتظار تھا سبتال سے بھی کوئی خبر نہیں آئی تھی نہ ہی کسی نے فون کیا تھا اور نہ ہی کوئی فون اٹھا رہا تھا میں بچانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی تقریباً دو گھنٹے بعد میری امی اور میرے بھائی آگئے ان کو دیکھ کر میری آنکھیں چھلک پڑی اور ان کو گلے لگا کر ایک دفعہ پھر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی امی بھائی نے مجھے تسلی دی کہ اس وقت میرے دل کو کسی صورت ڈھارس نہیں ہو رہی تھی میرے جیٹ اور میرے سسرا وارے تو مجھے لوارسوں کی طرح اکیلے گھر چھوڑ گئے تھے اور سب کے ساپ ہسبتال میں تھے میں نے بھائی کو کہا کہ مجھے ابھی کے ابھی ہسبتال لے جائے بھائی امی کسی صورت نہیں مان رہے تھے کیونکہ میری طبیعت ان کو خراب لگ رہی تھی امی نے زبردستی مجھے دو نمالے کھانا کھلایا تاکہ میری طبیعت کو سنبھلے میرا بی پی سیٹ ہو کیونکہ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا اس کے بعد میں زد کر کے بھائی اور امی کے ساتھ گاڑی میں سبتال چلی جائے پورا راستہ میں روتی ہوئی آ رہی تھی اور میرے لب پر بس ایک ہی دعا تھی کہ اللہ میرا سحاق سلامت رکھنا حسابتال پہنچتے ہی میں فوراں سے آئی سیو کی جانی بڑھی میرے سسرا والوں کے چہرے اترے ہوئے تھے سب جیسے رو رہے تھے میرے دل جیسے ڈرگ گیا تھا میں نے ان سے پوچھا کے بتائیں کیا ہوا ہے میرے شوہر کو لیکن کسی نے کچھ نہیں بتایا ملکہ میرے ساس مجھے چھارنے لگیں کہ تم میرے بیٹے کی موت کے دھانے پر کھڑا کر دیا ہے تم بیوی نہیں ڈائن ہو جو میرے بیٹے کو کھا گئی ہے یہ الفاظ نہیں کھنچر تھے جو میرے دل پر لگے تھے میں نے شکوا کن نظروں سے اپنی امی کو دیکھا جو مجھے دیکھ کر نظریں چھکا گئی تھی میرا دل کیا کہ ان سے وہی سب کے سامنے پوچھوں کہ انہیں مجھے کنکری والا مشورہ دیا ہی کیوں تھا کس لیے دیا تھا کیا وجہ تھی کہ اس کے پیچھے ان کا یہ مقصد تھا کہ میرے شوہر مر جائیں یا کچھ اور میرے دل میں بہت سوال تھے لیکن اس وقت مجھے میرے شوہر کی فکر تھی جو میری وجہ سے آئیسو میں زندگی اور موت کی جنگ لڑے تھے ہم وہاں بینچ پر بیٹھ گئے تھے جبکہ ڈاکٹرز ابھی تک اندر مجود تھے تھوڑی دیر بار ڈاکٹرز باہر آئے میں بے قرائر سے ان کی جانی بڑھی اور ان سے پوچھا کہ میرے شوہر کیسے ہیں ڈاکٹرز کا چہرہ گویا اترا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ ابھی تک ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے ان کے لئے چند گھنٹے بہت اہم ہیں آپ سب ان کے لئے دعا کر دیجئے یہ سن کر تو گویا میرے قدموں تلے سے زمین سرگ گئی تھی میرے ساس بدحواسی کے عالم میں میرے پاس آئی اور مجھے جنجوڑ کر پوچھنے لگیں کہ تو نے ایسا کیا کیا جو میرا بیٹے اس حال کو پہنچا صبح تک تو وہ بلکل ٹھیک تھا آفیس گیا تھا اتنا خوشباش تھا پھر وہ کسی اہم فائل کی گھر سے تمہارے کمرے میں آیا اس کے بعد تم دونوں کے لڑنے کی آوازیں آنے لگی اور پھر تم کچن میں پانی لینے آئیں اور پھر کچھ تیر میں تمہارے چیکھنے کی آواز آئیں تو ہم دوڑے چلے آئے اور یہ سب ہو گیا مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا میرے ساس مجھے جھنجوڑ رہی تھی اور میں بس روتے ہوئے جا رہی تھی میرے ساس نے کہا کہ مجھے جلدی بتا دو ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گی تو میں نے انہیں بتائے کہ رکستی کے وقت میری امی نے مجھے چند شیطان کو مارنے والی کنکریاں دی تھی اور کہا تھا کہ جب بھی تیرا شوہر تیر سے جھگڑا ہو جائے تم اس کو پانی میں کنکریاں گھول کر پلانا سب ٹھیک ہو جائے گا میں نے ان کے کہے پر عمل کیا اور جیسے ہی انہوں نے پانی پیا وہ نیلے ہو گئے جیسے ان کا سانس رک گیا ہو اور یہ سب ہو گیا اس کے بعد سب کی نظریں میری امی کے چہرے کا تواف کرنے لگیں میری ساس میری امی کے قریب گئی اور ان کے کندے کو جھن جھوڑ کر بولی کہ کیوں بی بی تجھے ذرا شرم نہیں آئی ہم نے تو تجھے ایک اچھی خاتون سمجھا تھا تم لوگوں کے گھرانے کو اچھا گھرانا سمجھا تھا جب ہی ہم نے تم سب سے رشتہ جوڑا اور تم سب نے ہمیں یہ سلا دیا کیوں کیا تم نے کیا تمہیں ذرا شرم نہیں آئی کہ تمہارے بھی جوان بیٹے ہیں مجھے بتاؤ تم سب نے ایسا کیوں کیا میری ساس چلا رہی تھی ان کے چلانے پر حسبتال کا پورا عملہ جمع ہو گیا تھا حسبتال والوں نے ہمیں کہا کہ ہم یہاں تماشا نہ کریں یہ حسبتال ہے ان کا گھر نہیں اور یہ بھی کہا کہ یہ شاہ صرف دو لوگ ٹھہر سکتے ہیں اور باقی لوگ گھر چلے جائیں حسبتال والوں کے تاقید پر میری ساس چوب رہ گئی میں چاہتی تھی کہ میں اپنی شوہر کے پاس رکوں لیکن میرے سسرا والوں کو اب مجھ پر رتی برابر بھی بھروسہ نہیں تھا لہٰذا میرے دو جیٹ وہی حسبتال میں رک گئے اور ہم سب گھر آ گئے میری ساس وہاں رکنا چاہتی تھی لیکن میرے جیٹوں نے انہیں زبردستی گھر بھیج دیا کہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی میرا دل لرز رہا تھا ایک تو اپنے شوہر کے حوالے سے تو دوسرا امی کی طرف سے کہ نہ جانے اب وہ کون سا راز افشا کرے گی گھر پہنچے ہی تھے کہ میری ساس نے میری امی کو گہرے میں لے لیا اور کہا کہ وہاں تو اسفتال والوں نے خاموش کروا دیا تھا اب بتاؤ کہ کیوں کیا تم نے ایسا میری امی روتے ہوئی بولی کہ میری چار بیٹیاں ہیں میری بڑی تین بیٹیاں بھی بیاہی ہوئی تھی میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ ایک مثال ماں بنوں اپنی اولاد کی اچھے سے پرورش کروں جب تک ان کا اببہ زندہ تھا تب تک تو ٹھیک تھا سب لوگ پہچانتے تھے جانتے تھے لیکن جب ان کے اببہ کا انتقال ہوا تو سمجھو سب ختم ہو گیا میری بیٹیاں تینوں ہی بڑی تھی ان کے اببہ کے انتقال کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے ان کی زندگی میں ہی بیٹیوں کا رشتہ کر دینا چاہیے تھا اب کون بن باپ کی بیٹیوں کو بیاہے گا میں نے ہمت نہیں آری اور اپنے اولاد کی پرورش کے ساتھ ان کے لئے رشتہ بھی ڈھونے لگی جب میرے بیٹے بڑے ہوئے کمانے کے قابل ہوئے تو انہیں نے فرما برداری سے میری بات کا مان رکھا اور اپنی شادیوں سے پہلے بہنوں کو بیانے کا سوچا کیونکہ ایک تو ان کی عمر نکلتی جا رہی تھی دوسرا وہ ان سے بڑی بھی تھی لہذا میرے بیٹوں نے چھان بین کر کے اپنی بہنوں کی اچھی جگہ رشتے کروا دیئے اور پھر خود بھی سب نے شادیا کر لی میری خوش قسمت یہ تھی کہ مجھے بہویں تو اچھی ملی تھی لیکن میری بیٹیوں کے شوہر یعنی میرے دماد ایک نمبر کے نکھٹو اور نلائک اوارہ انسان تھے میری بیٹیاں جب بھی مائی کے آتی ہیں دکھڑے روتی اور میرا کلیجہ موں کو آتا میں ماں تھی دل تو دکھنا تھا نا پھر میں نے ایک عورت کے وسیلے سے کچھ تعویز ٹوٹ کے کروا کر اپنی بیٹیوں کو دیئے کہ شوہروں پر یہ تعویز پھر کر پھونکیں وغیرہ سب ٹھیک ہوگا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا الٹا میرے دماد اور بگر گئے میں اللہ سے دعا کرتی کہ میری بچوں کے نصیب اچھے ہو جائیں پھر جب میں حج کرنے گئی تو وہاں اپنی بیٹیوں کے نصیب کے لئے زارو کتار روئی مجھے ایک عورت نے روتا دیکھ کر دکھ مانٹنے کا کہا میں نے بھی سب سچ بتا دیا کیونکہ میں بہت دکھی تھی اور رو رہی تھی اس عورت نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو جو تمہاری بیٹیاں بیاہی ہوئی ہیں ان کے لئے منت مانو دعا کرو اور جو انبیاہی کواری ہیں ان کے شیطان کی کنکریاں دینا یہ دکھنے میں تو شیطان کی کنکریاں ہیں لیکن اصل میں یہ وہ لڈو ہیں جس میں کچھ پڑا ہوا ہے جو بھی بگڑا ہوا انسان اسے کھائے گا نا یا تو سامنے والے پر مر مٹے گا اس کی مانے گا یا تو پھر اسے بہت بڑا نقصان ہوگا اس عورت نے اپنے پر سے مجھے وہ چار چھے کے قریب کنکریاں نما لڈو تھمائے جو ہو بہو ان کنکریاں جیسے تھے جو شیطان کو ماری جاتی ہیں یہ بہت بڑا رزق بھی تھا کیونکہ اس کا نتیجہ کچھ بھی ہونے پر نکل سکتا تھا لیکن مجھے اب میری چھوٹی بیٹی کی فکر تھی لہذا میں نے اپنی بیٹی کو رخستی کے وقت تھما دی اس کے بعد جب دیکھا کہ میری چھوٹی بیٹی کا شوہر بہت اچھا ہے تو مجھے سکون ہوا کہ میں اس عورت کے ساتھ رابطے میں تھی اور اسے بتایا اس نے کہا کہ اگر شوہر اچھا ہے تو پھر اپنی بیٹی کو کہو کہ وہ پھینک دے اور غلطی سے بھی مت کھلائے ورنہ بہت بڑا نقصان ہوگا میں یہ بات اپنی بیٹی کو بتانا بھول گئی کہ مصروفیات آرے آ جاتی یا بات بھول جاتی یہ سب ہو گیا مجھے معاف کر دے میرے دل میں اپنی بیٹی کے زنگی کا خوف تھا بس اس رہیے کر بیٹھی میری امی کا یہ کہنا تھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین سی رک گئی میں دل کی گہرائی سے آواز نکلی کہ اللہ تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ ہے کہ میرے شوہر کو سلامت رکھنا شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی اسے میرے جیٹ کی کال آئی کہ میرے شوہر خطرے سے باہر ہے اس کے بعد میں نے سب گھر والوں سے معافی مانگی سب نے بار بار معافی مانگنے پر مجھے تو معاف کر دیا کہ میری کوک میں ان کا بچہ بھی پل رہا تھا لیکن میری امی سے وہ اب تک سیدھے مو بات نہیں کرتے لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک دن میری محبت میری وجہ سے میرے شوہر اور میرے سسرال والے میری امی کو بھی معاف کر دیں گے